مرنے سے پہلے مر جاؤ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لئے تو میرا کیا نفع تھا تو مرنے سے پہلے مر جاؤ کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تو مرا کیا نقصان تھا تمہیں کوئی وہوہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے اگر اللہ راضی ہے تو مردہ باد اور زندہ باد سے بے نیاز ہو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے من سلم المسلمون من لسانہی و ایدیہی موتو قبل انت موتو چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں انتقامی اخلاق ہیں مورا معاشرہ انتقامی ہے اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے برا کرو گے تو ہم برا کریں گے جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے یہ ہمارا ماحول ہے یہ ہمارا ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو میرے پتران کدھی کسے انہوں وادت سلام نہیں کیتا بڑے فخر سے کہہ رہی ہے ہمارے اپنے گاؤں کی بدبار میرے پتران کدھی نہیں کسے انہوں وادت سلام کیتا مائی جڑا کرے انہوں کرنے انجڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں یہ وہ فخر سے کہہ رہی جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہو میرے پتروں کدی نہیں کسی انہوں وادت سلام کیتا جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا خصور ہے تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے ایک کی دس سنانے کا معاہول ہے تو آپ سو کی ایک بھی نہ سناؤ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ ایک آدمی نے چڑھائی کرنے لگا ایک سناو گے نا تو دس سنو گے میری طرف سے تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے سو بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا ایک آدمی انہوں کی بڑی بیستی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ سو گالیاں بک رہا ہے بک رہا ہے جب آگیا نا خریب شہر تو کہنے لگے دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے اگر کس نے سن لی آنا تو تیری بڑی دھولائی کر دے گا تو تُو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تُو دے لے تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تیرے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تُو بڑے خلم والا وہ مشہور تھے اپنے خلم میں بردباری اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئے کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا دی تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے ان کو غصہ نہیں آتا ایسے ایک عرب سردار گزر ہے معن بن زائدہ وہ بھی اپنے خلم میں بڑے مشہور تھے ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئے بھئے کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلا دے تو ہم اس کو انام دیں گے تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دل آتا ہوں تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جو جانور تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں دربار لگا عرب سردار تھا بہت بڑا دربار لگا ہو تو کہتا سلام علیکم تو مان بن زائدہ پر ایک دور بڑے فقر کا گزرہ تھا پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا تو کہتا کیوں بھئی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے تو وہ کہنے لگا پہلا بھار تو خطہ گا تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کوئی تخت پر بٹھا دیا کہاں بھر ساری تعریفیں اللہ کی ہیں میری تو کوئی حقات نہیں تو وہ کہنے لگا سَأَرَحَلُ عَنْ دِيَارٍ أَنْتَ فِيهَا وَإِن جَارَ الزَّمَانُ عَلَى الْفَقِيرِ جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گواری نہیں ہے میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں برے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے اور اگر تُو جانا چاہتا ہے تو پھر را فقط خس سلم تو وہ یہ وار بھی خالی گیا تو پھر کہنا کہا فَجُدْ لِيَبْنَ نَاقِسَةً بِمَالٍ ہو 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 گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا اور پھر عرب سردار ہو فَجُدْ لِيَبْنَ نَاقِسَةٍ بِمَالٍ بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے میں نے جانا ہے میں کہاں بھائی اس کو تین ہزار دے دیا جائے اللہ حکرہ تو کہنے لگا قَلِيلُمَّا آتَيْتَنِي وَإِنِّي لَأَتْمُوا مِنْكَ فِي الْكِثِيرِ یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے مجھے اور دے کہاں چھا بھائی تین ہزار اور دے دو تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں کہنے لگا اب ٹھائر جا ٹھائر جا اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں سَعَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُبْقِيكَ ذُخْرَ فَمَا لَكَ فِي الْبَرِيَّةِ مِنْ نَذِيرِ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسے کو سلامت رکھے تیرے جیسے دنیا میں کسی مانے جنہ ہی کوئی نہیں فَمِنْ كَلْجُودُ وَلْإِفْغَالُ حَقَّ وَفَضْلُ جَدَيْكَ كَالْبَحْرِ الْغَزِيرِ تو ہی سخی ہے تو ہی کریم ہے اور سمندر بھی تیری سخاوت کیا کہ کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کیا ہم نے تمہیں چھ ہزار دیئے اب تو نے ہماری تعریف کیا پہ دس ہزار اور دے دو ہاں ہاں باتیں ہی رہ گئیں باتیں ہی رہ گئیں کہاں سے لائیں ایسے لوگ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے بدلہ لینے کا ہے بدلہ لینے کا اس نے میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے آلہ درجہ کا اسلام یہ سکھا رہا ہے نہیں چپ ہو جاؤ سلامت بن جاؤ سلامتی بن جاؤ سلامتی کی علامت بن جاؤ من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ایو الائیمان افول سب سے آلہ درجہ کا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے کلمہ نماز روزہ حض زکار آلہ درجہ کا اسلام کیا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے ادنا درجہ ہے ادنا درجہ پر پہنچ کر آپ اسلام میں آلہ درجہ پر آ سکتے ہیں وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی پر تقدیر پر اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ایل ایمان افضل سب سے آلہ درجہ کا ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق اچھے اخلاق سب سے آلہ درجہ کا ایمان ہے جو آدمی اسلام میں جو آدمی اخلاق میں جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجہ پر ہوتا ہے وہ اسلام میں آلہ درجہ پر پہنچتا ہے اب اگر وہ اخلاق میں آلہ درجہ پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا اب یہ کہاں پہنچے گا میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے آلہ درجہ کا ایمان حسن اخلاق حسن اخلاق ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق یہ بھی ایک اور حدیث ہے یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے تو آپ نے تین چیزیں فرمائیں جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو نہیں کرتا سلام نہ کریں کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں ہم تو کبھی بھی نہ کریں ہم تو کبھی بھی نہ مو تھوکیں بھی نہیں ہم تو تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو جو ماحروم کرے اس سے عطا کرو جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو یہ تین کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے آلہ درجہ میں ہے جب یہ اخلاق کے آلہ درجہ پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے ادنا درجہ پر پہنچ کر تو آلہ مسلمان کی بشارت ہے اور اخلاق میں آلہ درجہ پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیع آلہ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے آلہ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے یہ تو ہے نا ترجمہ لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا کیا مطلب کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام آلہ درجہ کا ہو من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی میرا ایمان آلہ درجہ کا ہو کہ میں توڑنے والے سے جوڑوں محروم کرنے والے کو عطا کروں محروم کرنے والے Sempre